کیبنٹ میں بھی اور عمران خان کا بھی میں مشکور ہوں کہ میری بات وہ سن لیتے ہیں اور انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایک سیٹ کا وزیر ہوں واقعی میں ایک سیٹ کا وزیر ہوں انڈیا بھی چیخ چلا رہا ہے لوکلی میں عمران خان کا میڈیا پہ مشکور ہوں کہ میں میری بات سنتے ہیں فیصلہ کرنا یا نہ کرنا ان کا کام ہے لیکن بھری محفل میں کل میں نے یہ ان کو کہا یہ مجھے بات باہر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پرائی منسٹر صاحب یہ فینانس والوں کو کہیں یہ روز جا کے ٹیکنیکل چیزوں کا جواب دیں بلکل ٹھیک ہے اگر ٹیکنیکل چیزوں کا یہ بتائیں کہ آئی ایم اف کیا ہوگا ایم 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 لون جو ہے میں عمران خان پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایم ایم لون بنائے گا اور اگلے مہینے اکتوبر میں اس نے مجھے کہا ہے کہ شیخ رشید اس پر پیش رفت کریں گے شیخ صاحب آپ ایک سیٹ والے وزیر ضرور ہوں لیکن آپ جو ہیں وہ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں آپ منتخب ہو کر آئے ہیں آپ جن فائنانس والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ منتخب لوگ نہیں ہیں وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں وہ مشیران ہیں جو آئے ہیں کل کو واپس چلے جائیں گے وہ ہی ہر دور میں بریف کیس پکڑ کے باہر سے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتہ ہے وہ عوام سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ کیوں آئیں گے کیوں بتائیں گے میں نے تو مزاکن بھی ایک دن کیابنٹ میں کہہ دیا جی کہ یہ جو فینانس والے لوگ ہیں یہ سارے بات میں دبئی چلے جاتے ہیں اور میری سیاسی زندگی میں موصلی لوگ دبئی جا کے سیٹل ہو گئے اور پھر ان کی ضرورت پڑی ہے اور پھر آ گئے لیکن وہاں منتخب لوگ بھی ہیں ہماد اذر اچھا بچہ ہے خسرو بختیار ہے ان لوگوں کو لوگوں کو آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے اب مسئلہ کیا ہے فارن آفس پہ بھی شیخ رشید بات کرے اور ایکانومی پہ بھی شیخ رشید بات کرے پولٹکس پہ بھی شیخ رشید بات کرے ڈیفیسٹ پہ بھی شیخ رشید بات کرے ایکسپورٹ اور گروت پہ بھی شیخ رشید بات کرے تو یہ کس مرض کی دعا ہے ان کو بھی تو آنا چاہیے ماسز کے سامنے یہ میں نے کل بھرے مجمع میں جو پرائیم منسٹر کی سپیشل میٹنگ ہوتی ہے اس میں عرض کیا اور پرائیم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ بھی آپ جائیں کیوں نہیں جاتے آپ لوگ دیکھیں میں آپ کو سیاسی یہ بات کرتے ہیں دو چار جو آتے ہیں حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بات کرتے ہیں ادروائز ہم بھی ٹاک شو اتنے سالوں سے کر رہے ہیں یہ جو مشکلات پیپلز پارٹی کے دور میں کام نون لیگ کے دور میں بھڑی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر اس حکومت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وزراء اور مشیران جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے نہیں بتانا چاہتے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے میں نے تو پی ایم صاحب کو کل کہا جی کہ آپ سی آرز دیکھیں کانفیڈنچل کیبنٹ جو اگر آپ نے اکتوبر میں چینج کرنی ہے کوئی تھوڑی بہت تو دیکھیں کہ ماسز میں کون جاتے ہیں دیکھیں ہلکے ان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں گے عمران خان کی وجہ سے ٹھیک ہیں عمران خان کا نامی پی ٹی آئی ہے اور عمران خان کا نامی پرائیم منسٹر اور عمران خان جو ہے وہ ہر محاس پر صبح و شام کام کر کے لڑ رہا ہے لیکن جو منسٹر عمران خان کے کندے پہ چڑھ کے آئے ہیں یہ ان کا بھی کام ہے کہ شام کو میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ کریں اور سچائی پہ ڈیفینڈ کریں لوگ سچائی سننا چاہتے ہیں